In the name of Allah who is most beneficent and merciful اسلام علیکم ویورز میں ہوں انم جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایجوکیشنل چینل ایٹوزی پاکستان ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھریلی استعمال کی وہ کونسی ساتھ چیزیں ہیں جو وائی فائی سیگنلز کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ کس طہرح سے آپ اپنے وائی فائی سیگنلز کو مضبوط کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ لیٹس ویڈیو کی اپریٹس آپ کو ملتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ تمام انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے ناظرین کام کے دوران انٹرنیٹ وائی فائی کے سیگنل کو اگر کمزور ہو جائیں تو کوفت ہوتی ہے ہسوس ہوتا ہے کہ آپ نے وائی فائی راوٹر اچھی کوالیٹی کا انسٹال نہیں کیا جس سے دوبارہ جے پر بوجھ پڑے گا وائی فائی راوٹر دوبارہ خریدنے کے باوجود جب سگنل آپ کو اپنی مطلوبہ جگر پر نہ ملیں تو یہ بات مزید پریشانی کا باعث بنتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو آٹھ کلیلی چوزوں کا ذکر کروں گی جو ہمارے وائی فائی سگنلز کو درہم برہم کر کے کمزور بنا دیتی ہیں اور ہمارے انٹرنیٹ کے رابطے میں خلل کا باعث بنتی ہیں نمبر ایک پر ہے دھات وغیرہ کا فنیچر دھات یعنی میٹل وغیرہ ایک کنڈکٹر ہیں اور کنڈکٹر الیکٹریسٹی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے ہمارا وائی فائی راوٹر الیکٹرو میگنیٹکس لہریں پیدا کرتا ہے اور لوہے وغیرہ کے ٹیبل یا دیگر سمان ان لہروں کو اپنے اندر جذب کر کے کمزور بنا دیتے ہیں چنانچہ وائی فائی سگنلز کمزور ہو جاتے ہیں اور دور تک کام نہیں کرتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وائی فائی سگنلز دور تک کام کریں تو راوٹر کو لوہے کے ٹیبل یا شیلف وغیرہ پر مت رکھیں ورنہ وہ اپنے پوری پرفارمنس نہیں دے پائے گا چلتے ہیں نمبر دو پر جو کہ ہے شیشہ شیشے کے اوپر لگا میڈیریل جس کی وجہ سے ہم اپنا اکس دیکھ پاتے ہیں وائی فائی سگنلز کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے اپنے راوٹر کو ہمیشہ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں قریب کوئی شیشہ موجود نہ ہو تاکہ اس کے سگنلز دور تک جا سکیں نمبر تین فریج اور واشنگ مشین وغیرہ اپنی الیکٹریکل اپلائنسز جس میں پائپ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو پانی یا گیس وغیرہ کو سرکولیٹ کرتے ہیں وائی فائی سگنلز کو کمزور بنا دیتے ہیں پانی وائیلس لہروں کی کچھ انرجی اپنے اندر جسپ کر لیتا ہے جس سے وائیلس سگنلز کمزور ہو جاتے ہیں اور راوٹر سے دور ہونے کے ساتھ ہی انٹرنیٹ منکتہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نمبر چاہ گھریلو لائٹس اور جگ مگانے والی لائٹس ان لائٹس کے اندر جو الیکٹرونکس استعمال ہوتی ہیں وہ اپنے اردگید ایک مگنیٹک فیل پیدا کرتی ہیں جو وائی فائی کی پوری لہروں کو کمزور بنا دیتی ہے اس طرح راوٹر کو ایسے الیکٹرونکس کے قریب نہ رکھیں جو مگنیٹک ویفز پیدا کرتی ہیں چلتے ہیں نمبر پانچ پر جو کہ ہے مونیٹر جی ہاں مونیٹر کمپیوٹر مونیٹر وغیرہ 2.4 گیگا ہرٹس انٹرفیرنس پیدا کرتے ہیں اور وائی فائی راوٹر بھی یہی انٹرفیرنس پیدا کرتا ہے اور جب دو چیزیں ایک ہی فریکوینسی پیدا کر رہی ہوں تو ان سے نکلنے والی وائرلیس لہریں یعنی ویفز کمزور ہو جاتی ہیں اسی لیے جہاز کے ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران بائیلٹ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے پائیلٹ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اپنے موبائلز وغیرہ سوچ آف کر دیں نمبر 6 مائکرو ویف مائکرو ویف بھی عام طور پر ایسی ہی فریکوینسی پیدا کرتا ہے جو وائی فائی راوٹر سے ملتی چلتی ہوتی ہے اسی لیے راوٹر کو مائکرو ویف اور ان کے قریب مت رکھیں تاکہ آپ کے وائی فائی سیگنلز ڈسٹرپ نہ ہو نمبر 7 این سیمیٹ کی دیواریں اور چھت وائی فائی سیگنلز سیمیٹ اور این کی بنی ہوئی دیواروں کو پار نہیں کر پاتے اسی طرح سیگنلز میرر اور دوسری ٹائلز وغیرہ بھی ان سیگنلز کو روک لیتی ہیں اس لیے اگر آپ وائی فائی سیگنلز کو گھر کے دوسرے فلور پر بھی استعمال کرنا چاہیں تو راوٹر کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں جو کھولی ہو اور جس کے قریب دیواریں وغیرہ نہ ہو ناظرین یہ تو بات ہو گئی کہ سیگنلز کس طرح سے کمزور ہوتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیگنل کمزور ہی ہوتے رہیں گے تو ہم کام کیسے کریں گے تو آئیے اس مسئلے کا حل بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ سیگنلز کو کیسے طاقتور بنایا جا سکتا ہے وائی فائی سیگنلز کو طاقتور بنانے کے لیے راوٹر کو اوپر جتنی بھی چیزیں بتائے گی ان کے قریب مت رکھیں راوٹر کا سوفویئر اپڈیٹ کرتے رہیں اور راوٹر کے ساتھ طاقتور انٹینہ استعمال کریں اپنے وائی فائی راوٹر پر ہمیشہ پاسورٹ سیکیورٹی لگائیں اور اگر دور تک اس کے سیگنلز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو راوٹر کے ساتھ ایمپلیفائر انسٹال کر لیں اپنے راوٹر کو 5 گیگا ہرٹس پر ٹیون کریں کیونکہ یہ 2.4 کی نسبت زیادہ اچھی پرفرمنس دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ راوٹر کو دن میں ایک دفعہ بند کر کے اون کر لیا کریں تاکہ راوٹر کی میموری صاف ہو جائے کریں ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then اللہ حافظ